دوستو پہلے دو دنوں سے مارکٹ میں اچھی خاصی گراؤٹ ہو رکھی ہے اور جو سمال کیپ سٹاکس ہے مائیرو کیپ سٹاکس ہے یا پھر پینی سٹاکس ہے ان میں اچھی خاصی پٹائیں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اب چاہیں ہم نے کتنے بھی اچھے انڈر ویلڈ سٹاکس کو دھون لیا ہو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے جب پورا مارکٹ کا سنٹیمنٹ ہی خراب ہو تو اچھے اچھے انڈر ویلڈ سٹاکس بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو ایسے لانگ ٹام انویسٹر ہمیں صرف ایسے سٹاکس میں انویسٹ کرنا ہے جن کے فنڈمنٹلز کافی سٹونگ ہے جو کہ اچھے خاصے بزنس موڈل اون کرتے ہیں اور جہاں پر پروموٹرز لگاتار اپنا سٹیک بڑھاتے جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اس گراؤٹ میں آپ کو زیادہ تر جنتا اپنے شیز بیچتے ہوئے نظر آئے گی لیکن دوستو اگر پروموٹرز لگاتار یہاں پر اپنا سٹیک بڑھاتے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں ایک سیلف کانفیڈنس دیتا ہے کہ ہاں اس کمپنی کے پروموٹرز کو کچھ ایسا پتا ہے جس کے کارن لگاتار یہ اپنے سٹیک بڑھاتے جا رہے ہیں اسے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پروموٹرز کو اپنی کمپنی کے اوپر کافی زیادہ بھروسہ ہے دوستو اگر کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تین ایسے پنی سٹیک بتانے والا ہوں جو ابھی کافی سستے داؤں پر مل رہے ہیں اور یہاں پر پروموٹرز لگاتار اپنی ہولنگز بڑھاتے جا رہے ہیں اور ان کمپنی کے فنڈمنٹلز بھی کافی سٹیک ہے اور بزنس موڈلز بھی کافی سٹیک ہے تو چلیے بینہ در کے ون بائی ون ان تینوں پنی سٹیک کی اوپر ہم چرچا کر لیتے ہیں دوستو ہمارے لسٹ کا جو پہلا پینی سٹوک ہے وہ ابھی دس روپے پچاس پیسے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے ایک ملٹی بیگر سٹوک ہے جس نے پچھلے پانچ سالوں میں دو سو بائیس پرسن سے زیادہ اٹنس بنا کر دیئے ہیں اور دوستو اگر آپ اس سٹوک کے آل ٹائم اٹنس دیکھئے گا تو ایک سمیہ تھا چبہ سٹوک لبک ایٹی فائیو روپیس کے باہو کے آس پاس ملا کرتا تھا ابھی یہ سٹوک وہاں سے لبک سات آنٹ گنا سستے دام پر مل رہا ہے لبک ایٹی سکس پرسن کے ڈسکانٹڈ پرائیس پر ابھی یہ سٹوک مل رہا ہے اب دیکھئے پچھلے چھ مہینوں سے سٹوک میں اچھی خاصی ہمیں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے پچاس پرسن سے زیادہ تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ سٹوک ابھی بھی مومنٹم میں ہے پچھلے ایک مہینے میں بھی اچھے خاصے 18% کے ریڈنس بن رہے ہیں جبکہ مارکٹ میں پھلے دو دنوں سے گراؤٹ ہو رہی ہے ابھی بھی سٹوک میں ہمیں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کمپنی کے جو پروموٹر سہے وہ لگاتار اپنا سٹیک بڑھاتے ہو جا رہے ہیں ڈسمبر 2020 کو کورٹر میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں پروموٹر سٹیک 50.8% تھا دنے کچھ کورٹرز بارد بڑھ کر 54.63% تک پہنچ گیا اور آپ نوٹ کر سکتے ہیں ابھی اس کورٹر میں پروموٹر ہولنگ اگین بڑھ چکی ہے بڑھ کر 55.62% تک پہنچ گئی ہے دن آپ کو یہاں پر ایف آئیس کی بھی ہولنگ دیکھنے کو ملے گی لبک ایک پرسنٹ سٹیک یہاں پر ہمیں ایف آئیس کا دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک پہنچ سٹیک میں یہاں پر اچھے خاصے ایف آئیس کی ہولنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے کورٹر کی تلنا میں کم ہے لیکن جنہوں نے یہاں پر سیکھ خرید آئے وہ پروموٹر سٹیک ہے بچہ پبلی کی پاس 43% ہولنگ ہے تو یہاں جس کمپنی کے اوپر ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کا نام کمفرٹ فن کیاپ لیمپریڈ ہے دوستو یہ ایک ایک این بی ایف سی ہے جو کہ 1982 میں انکورپریٹ کی گئی تھی اور یہ کمپنی آج پرائیمرلی لونز اینڈ کیپٹل مارکٹ کے اندر ٹریڈنگ کر رہی ہے اور جیسے کہ میں نے کہا جو کمپنیز میں نے سیلٹ کیے ہیں وہ فرنمنٹری کافی سٹونگ ہے یہاں پر آپ اس کمپنی کی گروت ریٹ نورٹ کر سکتے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے کنسسٹینٹلی 15% سی ایجار سے ان کی سیلز بڑی ہے 15% سی ایجار سے پروفیٹ گروت بڑا ہے بچھلے تین سالوں میں بھی 24% سی ایجار سے سیلز بڑی ہے تو وہیں بر 58% سی ایجار سے پروفیٹ گروت بڑا ہے اس سال آپ کو سیلز گروت میں مائنہ 6% کا ڈیکلائن دیکھنے کو مل رہا ہے بٹ پروفیٹابلیٹی ابھی بھی انٹیکٹ ہے 17% سی ایجار سے پروفیٹ گروت بڑا ہے یہاں پر آپ سیلز کے نمبر دیکھ سکتے ہیں کافی چھوٹی کمپنی ہے 2019 میں 7 کروز کا یہاں پر ریونی جنریٹ کر رہی تھی آج کے ایٹ میں یہ لبک ڈبل ہو کر 13.78 کروز تک پہنچ گئی ہے جو کمپنی کا اوپی ایم ہے وہ کافی زبردست ہے 70% سے یہ بڑھتے بڑھتے آج کے ایٹ میں لبک 77% تک پہنچ گیا ہے جو کمپنی کے نیٹ پروفیٹ سے وہ 1.24 کروز سے بڑھتے بڑھتے 5.38 کروز تک پہنچ گئے ہیں اگر اس کمپنی کے فنڈامنٹلز کو دیکھیں تو وہ کافی سٹرونگ ہے حالانکہ ایک چھوٹی کمپنی ہے 57 کروز کا مارکٹ کیاپ سائز ہے بٹ آپ نوڈ کر سکتے ہیں جو رو سی ہے وہ 13% ہے جو رو ہی ہے وہ 10% ہے یعنی کہ یہ اپنے فنڈز کو کافی ایفیشنلی یوز کر پا رہی ہے ڈیٹ کو یہاں پر نوڈ کر سکتے ہیں 0.49 ہے حالانکہ ڈیٹ یہاں پر کچھ ریلیمنٹ نہیں ہے کیونکہ نبی ایفزی کمپنیز ہے تو ڈیٹ میٹر نہیں کرتا کیونکہ ان کا بزنس لون کے اوپر چلتا ہے ایمپورٹنٹ یہاں پر ریٹن آن ایکویٹی رہتا ہے تو آپ یہاں پر نوڈ کر سکتے ہیں لبک 10% کے آس پر اچھا خاصہ رو ہی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے فری کیسٹو 27 کروڑ سے زیادہ کا ہے جو ریزرفز ہیں وہ 42 کروڑز کے آس پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ویلویشنز کی بات کریں تو جہاں پر انڈسٹری 22 ٹائمز کے پرائیس ٹورننگ پر ٹریڈ کر رہا ہے وہیں پر ایسٹو 10 ٹائمز کے پرائیس ٹورننگ پر مل رہا ہے یعنی کہ اپنی انڈسٹری سے ابھی آدھے بھاؤ پر مل رہا ہے پہ گریچو وائز بھی انڈر ویلوڈ کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے اور اس کا انٹرنسک ویلو 15 روپیز ہے اور ابھی ایسٹو 10 روپیز پر ٹریڈ کر رہا ہے یعنی کہ اپنے انٹرنسک ویلو سے لبک 30-40% کے ڈسکاونڈڈ پر مل رہا ہے یعنی یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ اس کمیلی کے پروموٹرز نے اپنے شیئرز کو پلیٹس نہیں کر رکھا ہے انڈی انویسمنٹ کے لیے بھی آج اسٹوک اپنے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکلز میں 69% پاس ہے اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آپ یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی اسٹوک اپ ٹرینڈ میں ہے حالانکہ ریسنٹلی اسٹوک میں اچھی ہزی گریکشن ہو رکھی ہے بھر یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں پچھلی بار جس طرح سے یہاں پر اسٹوک میں پرائیس ایکشن بنا ہے اس بار بھی اسی طرح کا ہمیں پرائیس ایکشن بنتا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے تو پچھلے والے جو پرائیس ایکشن میں گراؤٹ آئی تھی وہ آراند 25% کے آس پاس تھی تو اس بار بھی آپ امید کیجئے لبک 25% کے یہاں پر گراؤٹ آ سکتی ہے ٹاپ سے تو جہاں پر یہ اسٹوک سپورٹ لے سکتا ہے وہ لبک 8 روپیز کا لیول ہونے والا ہے دوستو ہماری لسٹ کا جو دوسرا سٹوک ہونے والا ہے وہ ابھی 47 روپیز پر ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ ایک پوٹینچل ملٹی بیگل سٹوک ہو سکتا ہے پروموٹرز یہاں پر لگاتار اپنا سٹیک بڑھاتے جا رہے ہیں یہاں پر آپ نوٹ کیجئے مارچ 2021 میں پروموٹر ہولڈنگ لبک 65% کے آس پاس ہوا کرتی تھی اور ڈسمبر 2021 کو کارٹر میں پروموٹر سٹیک بڑھا ہے بڑھ کر 69.89% تک پہنچ گیا ہے اور کرنٹلی آپ نوٹ کر سکتے ہیں جو میکزم ہولڈنگز پروموٹر رکھ سکتے ہیں وہ 75% ہے تو یہاں پر لبک 75% کے آس پاس جو ہولڈنگ ہے وہ ابھی پروموٹرز رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پروموٹرز کو اس کمپنی کے اوپر کافی زیادہ بھروس آئے جس کے چلتے یہ لگتار پچھلے دو تین سالوں سے اپنا سٹیک بڑھاتے جا رہے ہیں بچہ 25% سٹیک پبلک کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے اب یہ سٹوک اچھے خاصے کریکشن پر مل رہا ہے تو اسے ہم ایسے اپورسنیٹی مان کر چل سکتے ہیں لبک 13% کی گرارڈ پچھلے ایک سال میں دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ پچھلے 5 سالوں میں لبک 80% کے ریٹنز بنے ہیں اور ابھی بھی یہ سٹوک اپنے ٹاپ سے اراؤنڈ 30% کے ڈسکاونٹڈ پرائز پر مل رہا ہے گروت وائز ہائی گروت کیٹیگری کے اندر آجاتا ہے یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں پچھلے 10 سالوں سے 27% سے یہاں پر سیلز بڑی ہے وہاں پر 24% سے پروفٹ گروت بڑا ہے پچھلے 5 سالوں میں بھی اچھی خاصی 29% سے یہاں سے سیلز اور 25% سے یہاں سے پروفٹ گروت بڑا ہے اور اس سال یہاں پر سیلز 21% سے بڑی ہے وہاں پر مائنس 29% سے ابھی آپ کو پروفٹ گروت میں دیکھنے کو ملے گا حالانکہ کمپنی کی سیلز کنسسٹنٹ رہی ہے 2019 میں سیلز 40 کروز تھی آج کی ایٹ میں بڑھ کر 90 کروز سے زیادہ ہو چکی ہے یعنی کہ سیلز دگنی سے زیادہ ہو چکی ہے اور جو کمپنی کا OPM ہے وہ بھی ہمیں 5% سے ابرو ہوتے 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 around 7% تک پہنچتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے اور جو نیت پروفٹ سے وہ 1.4 کروز سے بڑھتے بڑھتے لبک 3.6 کروز تک پہنچ گئے ہیں یعنی کہ جو پروفٹ سے وہ بھی لبک ڈبل ہو چکے ہیں یہاں جس کمپنی کے پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کا نام نربادہ جمس ان جولری لیمٹیڈ ہے یہ جولری سیکٹر کا سٹوک ہے 1992 میں ایک کمپنی انکورپریٹ کی گئی تھی اور آج کمپنی پرائیمیرلی گولڈ کلر سٹونز اور ڈیامنز جولری کی ٹریڈنگ کرتی ہے اور فنڈامینٹلی کافی سٹونگ کمپنی ہے لبک 100 کروز کا مارکٹ کیاپ سائز ہے یعنی کہ ابھی بھی ایک میکرو کیاپ کمپنی ہے جو روز کی ہے وہ آراؤنڈ 10% ہے جو روی ہے وہ آراؤنڈ 9% ہے یعنی کہ یہ بھی کمپنی اپنے فنڈز کو کافی افیشنٹی اس کر پا رہی ہے کمپنی کا ریٹ ابھی بھی ایک کے نیچے ہے 0.6 ڈیٹو اکیٹی ریشو ہے 28 کروڑ کا ٹوٹل ڈیٹ ہے جو اویلیبل کیاش ہے وہ آراؤنڈ 5 کروز ہے جو ریزرورز ہے وہ لبک 26 کروڑ کے آس پاس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں بٹ ابھی جو فری کیاش ٹوز ہے وہ ابھی اس کمپنی کے نیگیٹیو ہے بٹ دیکھئے فنانچولی کافی فٹ کمپنی ہے کرنٹ ریشو وائز 2x سے زیادہ کرنٹ ریشو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو کرنٹلی اس کمپنی میں اتنی ایبلیٹی ہے کہ یہ اپنے کرنٹ ڈیٹ کو پے کر سکتی ہے وائلویشنز کی بات کریں تو جہاں پر انڈسٹری 36 ٹائمز کے پرائز ٹوننگ پر مل رہی ہے وہیں پر یہ سٹوک 27 ٹائمز کے پرائز ٹوننگ پر ٹریڈ کر رہا ہے یعنی کہ اپنے انڈسٹری سے ابھی بھی سستے دام پر مل رہا ہے پیک ریشو وائز 1.5x کی نیچے ہونا چاہیے تو یہ ہمارے ریشو کا کامپلائنٹ ہے تو انڈر ویلویڈ کی اندر آ جاتا ہے اس کا انٹرنسک ویلو 67 روپیز ہے اور یہ سٹوک ابھی اپنے انٹرنسک ویلوی سے کافی سستے دام پر مل رہا ہے انڈسمنٹ کے لیے بھی آج سٹوک اپنے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکلز میں 60% پاس ہے اور ٹیکنیکلی دیکھا چاہے تو اب یہ سٹوک بیریز زون کے اندر چل رہا ہے کیونکہ اب یہ سٹوک اپنے 50 & 200ے موونگ ایوریجز کے نیچے چل رہا ہے تو آپ امپورٹن سپورٹ لیولز پر بنا رکھئے جو امپورٹن سپورٹ بن رہا ہے وہ لبک 44 کا لیول ہونے والا ہے جو دوسرا امپورٹن سپورٹ ہے وہ لبک 38.3 کا لیول ہونے والا ہے اور اگر سٹوک پلاؤس کی بات کریں تو اگر سٹوک 38 روپیز کی نیچے کی کلوزنگ دیتا ہے تو اسے ہم از اٹوک پلاؤس بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں چلی ہم اپنے اگلے سٹوک کے اور بڑھتے ہیں جو کہ ابھی 90 روپیز کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے اور دوستوں ابھی بھی یہ پینی سٹوک اس لیے ہے کیونکہ ابھی بھی اس کا مارکٹ کیاپ سائز کافی چھوٹا ہے پینی کیاپ والا مارکٹ کیاپ سائز ہے اور یہ کمپنی الیکٹری ویکل بائکس منفیکشور کرتی ہے جن کا فیوچر کافی برائیٹ ہونے والا ہے اور اس کمپنی کا بھی فیوچر کافی برائیٹ ہو سکتا ہے دیکھیں پچھلے ایک مہینے میں اوریڈی سٹوک نے چودہ پرسن سے زیادہ ریٹنز بنا کر دی ہے ریسنٹے لبک 76 کے لیولز کے آس پاس میں نے سٹوک کے اوپر چرچا کیا تھا وہاں سے اچھے خاصے ریٹنز بن رہے ہیں اور پچھلے ایک سال میں بھی 87 پسن سے زیادہ ریٹنز بنے ہیں یعنی کہ پیسہ لبک دبل ہونے والا ہے پچھلے پانچ سالوں میں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں 600 پسن سے زیادہ ریٹنز بنے ہیں یعنی کہ پیسہ لبک 67 گناہ ملٹیپلائی ہو چکا ہے اور ابھی بھی یہ سٹوک انڈر ویلیڈ پرائیس پر مل رہا ہے یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں پروموٹرز بھی اپنا سٹیک بڑھاتے جا رہے ہیں ڈسمبر 2020 میں پروموٹرز سٹیک 55.5 پرسنٹ ہوا کرتا تھا دن آج کی ایٹ میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں پروموٹر سٹیک بڑھتے بڑھتے 57.78 پرسنٹ تک پہنچ گیا ہے اور پبلک ہولنگ لگتار کم ہوتے جا رہی ہے جو کہ ایک اچھا انڈیکیشن ہے گروت وائز بھی کافی سالیڈ سٹوک ہے یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کنسسٹینٹلی پچھلے 5 سامن سے 26% سی جار کی سیلز آ رہی ہے 41% سی جار کی پروفیٹ گروت آ رہی ہے پچھلے تین سالوں میں بھی جہاں پر 26% سی جار سے سیلز بڑھی ہے وہیں پر 16% سی جار سے پروفیٹ گروت بڑھا ہے اس سال بھی 11% سی جار سے اس کمپنی کی سیلز بڑھ چکی ہے جو پروفیٹ گروت ہے وہ آراؤنگ 30% سی جار سے بڑھ چکا ہے تو یہاں پر آپ کمپنی کے ریونیوز کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں یہ کنسسٹینٹلی بڑھتے جا رہے ہیں 2019 میں 18 کروڑ کا ریونیو ہوا کرتا تھا اور کنسسٹینٹلی بڑھتے بڑھتے آج 46 کروڑز تک پہنچ گیا ہے ان کے سیلز لبک ڈبل ہو چکی ہے جو پروفیٹس ہے وہ 0 سے امپرو ہو کر راؤنگ 2-3 کروڑز تک پہنچ گئی ہے دوسرے یہاں جس کمپنی کے اوپر ہم چچا کر رہے ہیں اس کا نام جگن لیمٹیڈ ہے اور یہ ایک آٹوموٹیو لائٹنگز مینفیکشور ہے آج ان کے تین مینفیکشنگ فیسٹیز ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پر ایک امپنی آفٹر مارکٹ اور اوی ایمز کو بھی کیٹر کر رہی ہے اور یہ اپنے پروڈکٹس گلوپلی ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے ساتھ میں ایک امپنی الیکٹرک وائکلز کی مینفیکشنگ بھی کرتی ہے یہاں پر آپ ان کا پروڈکٹ پروفائل دیکھ سکتے ہیں آج ایک امپنی ہیلوجن لائمز کے اندر کافی سارے سیگمنٹس میں ہیلوجن لائمز کی مینفیکشنگ کر رہی ہے دن ایک امپنی سگنلنگ لائمز کے اندر کافی سارے پروڈکٹس مینفیکشنگ کرتی ہے ساتھ میں ایک امپنی الیکٹرک بائکز بھی مینفیکشنگ کرتی ہے لبک تین چار موڈلز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ہے نیوٹرون دوسرا ہے نیوٹرون میجک تیسرا ہے نیوٹرون پرو اور یہاں پر آپ کو کافی بڑے بڑے کلائنٹ جیسے کہ ماروتی آئیشہ ٹیفے سونالی کا اس اسکورٹس ہولینڈ وولو یامہا ٹی بیس اینڈ روائل انفیل جیسے ان کے کسٹمرز دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کہ میں نے کہا یہ اپنے پروڈکٹس ایکسپورٹ بھی کرتی ہے آج 44 سے زیادہ کنٹریز کو یہ اپنے پروڈکٹس ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے اور آج ان کا میجر ریوینیو سیلز کے طرح یہ آتا ہے جو کہ 97% ریوینیو کانٹریبویشن کر رہا ہے فرنمنٹلی کافی سٹرونگ کمپنی ہے یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں لبک 66 کروڑ کا مارگٹ کیاپ سائز ہے بٹ اس کمپنی کی بیلنشیٹ کافی نیٹ اینڈ کلین ہے جو رو سی ہے وہ 12% ہے جو رو ہی ہے وہ رون 10% ہے یہ اپنے فنڈز کو کافی ایفیشنلی یوز کر رہی ہے ڈیڈ بھی کمپنی کے اوپر نا کے برابر ہے لبک ڈیڈ فری کمپنی ہے کروڑل دو کروڑ کے آس پاس اس کمپنی کے اوپر ڈیٹ ہے لیکن ریزرز آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ 21 کروڑ سے زیادہ کہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کیش بھی لبک 42 لیکس کے آس پاس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فری کیش فلو بھی پوزیٹیو ہے اور کرنٹ ریشو وائز بھی آپ نوٹ کیجئے یہ سٹاک ہمارے کرائٹ ایرے کو میڈ کرتا ہے تو ان سٹاک کی ویلویشنز کے کمپیرزن میں یہ سٹاک ابھی کافی سست دام پر مل رہا ہے پلس انڈسٹری ویلویشنز سے بھی ابھی سٹاک کافی سستا ہے اور پیگ ریشو وائز بھی سٹاک انڈو ویلوڈ کیا ڈیگری کے اندر آ جاتا ہے اس کا انٹرنسک ویلیو 97 روپیز ہے اور ابھی بھی سٹاک اپنے انٹرنسک ویلیو سے سست دام پر مل رہا ہے اور انویسمنٹ کیلئے بھی آج سٹاک اپنے فنڈامنٹلز میں 67% پاس ہے ٹیکنیکلی دیکھا جا تو کافی بولیش ہے ہائیر آج کی فورمیشن یہاں پر ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے پلس ریسنٹل سٹاک میں قویت ہنڈل پیٹرن کے اوپر بریک آؤٹ بھی بنا ہے اور ابھی بھی یہ سٹاک اپنے نکلائن سپورٹس کے آس پاس ہی ٹریڈ کر رہا ہے جو ٹارگٹس میں نے دیئے ہیں وہ لبک 125 کے آس پاس بن رہے ہیں اپنے نکلائن سپورٹ بن رہا ہے اور جو دوسرا اپنے نکلائن سپورٹ ہے وہ 81 کے آس پاس بن رہا ہے تو اس ٹاک کے اوپر بھی لانگ ٹرم کے لیے ویچار کیا جا سکتا ہے اس کمپنی کا نام جگن لیمپ سنیمیٹر ہے دوستو آئے ہوپ آج کا یہ ویڈیو آپ کا پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیجئے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک امنا حیال رکھیے سیو اگین